موسیقی ریاستی وزیر پونم پرباکر نے نئے راشن کارڈ سے متعلق اعلان کیا انہوں نے کریم ناظر میں انتخابی مہم میں حصہ لے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے پارلیمان انتخابات میں رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی اور بی آر ایس کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ زائع نہ کرے انہوں نے کہا کہ ان دونوں جماعتوں نے ریاست اور کریم نگر کے لیے کچھ نہیں کیا ریاستی وزیر نے کریم نگر کی ترقی پر بھی وینوں سے مباحث کا چائلنج کیا پونم پرباکر نے کہا کہ بہت جلد نئے راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد نئے راشن کارڈ کی جرائی کا عمل شروع ہوگا اور پندر آگرز سے پہلے کسانوں کے دو لاکھ روپیے تک کی معافی کا بھی انہوں نے تائق ہون دیا صدر مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرباد کے موجود اور اپنے پالیمین حسد الدین اویسی نے حیدرباد لوگ سب حلقے سے انتخابی مخابلے کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا انتخابات تیرہ ماہ کو ہوں گے پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے پہلے انہوں نے تاریخی مکہ مجید میں نماز جمعہ ادا کی اس کے بعد لگڑی کا پول میں ریٹرننگ آفیسر حیدرباد کے دفتر پہنچے اور اپنے کاغذات نامزدگی داخل کے اس موقع پر ان کے حمرہ ان کے فرزن سلطان صلاح الدین اویسی سابقہ رکن اسمبلی احمد پاشا خادری اور دیگر پارٹی خائدین بھی موجود تھے پالیمین حلقہ حدرباد کی بی جے پی امید وارا مادہ علیتہ کی جانب سے رام نومی کے دن مزید کے پاس کیے گئے اشارے پر مسلمانوں میں شدید برہمی کی لہر پائی جا رہی ہے بیرسر سزدین اویسی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ حدرباد نے اس حرکت پر شدید ردعمل کا اظہار کیا تھا اس دوران آج مادہ علیتہ نے اپنے حرکت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے وضاحت پیش کی ان کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو جو چل رہا ہے وہ رام نومی کا ہے ہم رام جی کو رام بان سے مانتے ہیں ہم آل سٹی میں اس دن تمام کے دکھوں سے نجات کے لیے رام جی سے پراتھ نہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سر پہ تو رام کا بھی ہاتھ ہے رحیم کا بھی ہاتھ ہے ہمارے نریندر موڈی بھائی مسلمانوں کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور ہندووں کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں سکھ کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور عیسائی کے لیے بھی تمام لوگوں کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے صدر مجلس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آزادی سے پہلے ملک کا بٹوارہ کر کے تسلیح نہیں ملی بی آر ایس پارٹی کی جانب سے لوگ سبہ انتخابات کے پیش نظر پارٹی کی سربہ کئی سی ایر کی بسیاترہ شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی بس بی آر ایس خائدین کا ایک وفاد آج چیف الیکٹرول آفیسر وکہ حسرات سے ملاخت کرتے ہوئے ایک آداش پیش کی جس میں بتایا گیا کہ کئی سی ایر 22 اپریل سے 10 ماہی تک ریاست میں پارٹی امیدواروں کی انتخابی مہم چلانے کے لیے بسیاترہ کریں گے کئی سی ایر کی بسیاترہ کو منظوری دینی کی بی آر ایس کے خائدین نے چیف الیکٹرول آفیسر سے اپیل کی بی آر ایس کے خائد باسود دیو ریڈی نے بھی بسیاترہ کی تفصیلات اور روڈ میپ وکہ سراج کو پیش کیا اسمبلی شکیل عامر کے فرزن راہل ہائی کورٹ سے رجوع حیدرباد کے پنجا گھٹا کے قریب بریکٹ کو توڑ دینے کے الزام میں ان کے خلاف درج کردہ ایف آئیر کو منصف کرنے کی درخواست داخل کی اسمبلی حلق بودھن کی نمائندگی کرنے والے سابق خرکنے اسمبلی شکیل عامر کے فرزن ساہل عرف راہل ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کرتے ہوئے کہا کہ انہیں غیر خانونی طور پر اس کیس میں پھنس آیا گیا ہے جبکہ وہ بے خصور ہے اور اس کے اطراف جھیلو اور زخائر ایاب پر ناجا اس خبزوں کی معاملے میں حکام کو نوٹیس جاری کی چیف جسٹس آلک ارادے اور جسٹس انیل کمار پر مشتمل ڈیویزن بینچ نے حکومت اور سارکاری محکومجات کو نوٹیس جاری کی بازر ہے کہ جسٹس ایوی وینو گوپال نے حالی میں چیف جسٹس کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اخبارات کے تراشے بطور ثبوت پیش کیے تھے جس میں بتایا گیا کہ شہر کے اطراف جھیلو تعلام اور زخائر ایاب کی صورتحال ابتر ہے اور غیر مجاز خبزوں اور ناجا اس تعمیرات کا سلسلہ جاری ریپورٹ میں بتایا گیا کہ زخائر ایاب کے وجود کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے وزیراعظم ریلہ مہدی نے جمعہ کو آئیدی ایتر پردیش میں تعمیر ہونے والی رام مندیر کے حوالے سے کانگریس اور انڈیا اعتحاد پر شدید تنقید کی رام لیلا کی تقدس کے پروگرام سے متعلق دعوت نامے کو مسترد کرنے پر اپوزیشن پر تنقید کرتے ہیں مدیر پردیش کے دامودہ میں انتخابی ریالی میں کہا کہ اقبال انساری جنہوں نے ساری زندگی ہندو کے خلاف لڑا رام لیلا کے پروگرام میں شرکت کی لیکن کانگریس نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اتر پردیش کے ایک اسکول میں پرنسپل فیشل کروانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا پولیس کے مطابق اناؤزلے کے ڈنڈا ماؤ گاؤں کے ایک پرائمر اسکول کے پرنسپل سنگیتہ سنگھ نے تالیب علمو کو پڑھانے کی بجائے اسکول میں فیشل کروایا انم خان نامی ٹیچر نے ویڈیو اس وقت بنائی جب پرنسپل طلبہ کے کچن ڈوم میں فیشل کر رہی تھی یہ دیکھ کر سنگیتہ سنگھ فوراں کرسی سے اٹھی اور انم خان سے بحث و تقرار شروع کر دی اس کے بعد اس نے اس پر حملہ کیا اور فون چھیننے کی کوشش کی اس دوران انم خان کا ہاتھ قطر دیا جس کے باعث ٹیچر انم خان کے ہاتھ سے خون بہنے لگا بیرل مولک سے آئے عمرہ ظاہرین مسجد نبی شریف کی ظاہرت کے لیے روانہ ہوئے خرم مدینہ کے ظاہرین کے حوالے سے مسجد نبی کی انتظامیہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پچھ پن لاکھ ارتالیس ہزار دو سو اٹھائیس ظاہرین کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے سعودی خبر رسائدارے کے مطابق مسجد نبی کے امور کی جنرل اتھاریٹی نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آنے والوں کے حوالے سے آداد و شمار جاری کیے اتھاریٹی کا کہنا ہے کہ چھ لاکھ ستیہ تر ہزار چھ ستیہ ستیہ سی ظاہرین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی اسی طرح ریاض الجنہ میں دو لاکھ ونسٹھ ہزار مردوں اور ایک لاکھ تیس ہزار آنٹھ سو بتیس خواتین نے نماز ادا کی